بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی بات کریں گے سیکنڈی پاکستان تحریکین صاحب کے سابقہ ایم میں نے فہیم خان صاحب جن کو سعودی عربیا میں گرفتار کر لیا گیا تھا اس حوالے سے بھی کچھ اہم اپ ڈیٹ ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں اڈیالا جیل میں آپ کو پتا ہے کہ مختلف کیسز کی سماعت جیل کے اندر ہوتی ہے اور مقصود صحافی ہیں جن کے نام جاتے ہیں اور ان کی اپروال ہوئی ہے کہ وہ صحافی جائیں گے اور وہ ایک ادارے کا ایک بندہ جاتا ہے اور وہ ساری سماعت کور کر کے علاقے آپ کے اور میرے لئے ریپورٹ کرتا ہے آج کیا ہوتا ہے کہ آج بھی سات آٹھ صحافیوں کو اڈیالا جیل میں انٹری سے روک دیا گیا صرف پانچ صحافی تھے جن کو اجازت ملی کہ آپ لوگ اندر جا سکتے ہیں اندر گئے تو جا کر اسرار عربائش صاحب ہیں ای بی ای نیوز اس ادارے میں میں کام کرتا ہوں اسی ادارے کے بڑے سینئر ریپورٹر ہیں وہ یہ اڈیالا جیل کو کور کر رہے ہیں فرم ڈے ون تو اسرار عربائش صاحب نے جا کر عمر اسرار عربائش صاحب سے کہا کہ جناب جائج صاحب کے سامنے جا کر بتائیں ان کو جائج صاحب کو بتائیں کہ جی سارے ریپورٹرز کو روک لیا گیا اسرار عربائش صاحب جانے لگتے ہیں تو وہاں کی جو سیکیورٹی ہے جیل کی جو پولیس ہے انہوں نے ہمارے ریپورٹر جو ای بی این کے ان کو روک دیا کہ آپ نہیں جا سکتے کیونکہ وہ گھوم کے یوں کمرے سے نکل کے پھر سامنے جائج صاحب کے آنا تھا کیونکہ تھرڈ کمپاؤنڈ کے تھرڈ کو وہاں پر ہے نا باکس وہ وہاں پر ریپورٹرز ہوتے ہیں تو اسرار عربائش صاحب نے کہ تین دفعہ اٹیمٹ لی ان کو روکا گیا بار بار چوہتی دفعہ جب امران خاند نے کہا تم آتے کیوں نہیں ہو تو انہوں نے کہا جی مجھے وہ آنے نہیں دیرے پولیس والے تو پھر اسرار صاحب جو ہیں وہ زبردستی گھس کے اندر کمرے حضالت کے اندر سامنے چلے گئے جائج صاحب وہاں گئے انہوں نے بتایا کہ جی فلا 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 ریپورٹر ہیں جو ڈار صاحب ہیں جیو کے اور باقی جو اچھے سینئر ریپورٹر ہیں سارے ان کو روکا ہوئے وہاں پر تو ان کو نہیں اندر آنے دیا گیا جیج صاحب نے پھر آرڈر دیا گیا جو ان کو بلایا جا لیکن شبیر ڈار صاحب کو پھر بھی نہیں آنے دیا گیا جب جیج صاحب نے حکم دیا گیا تو پھر بھی جیو ٹیلیون کے جو ڈار صاحب ہیں ان کو پھر بھی انٹری نہیں ملی اس میں ساری کانونسیشن میں دو چیسیں بڑی امپورٹنٹ تھی ایک جب ڈار صاحب بتا رہے تھے جیج صاحب کو کہ what happened اور تو وہاں سے اترے ہیں جیجے گفتگو کر کے جائے جیج صاحب نے بتا کر تو عمران خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ ڈرہ مت کرو جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں بتایا کرو آ کر تم لوگ در جاتے ہو تم لوگ یہ ہوتے ہو تو انہوں نے کہا جی نئی خان صاحب ہم دردے رہے ہوتے تو کیسے بتاتے ہیں کہ باہر ریپورٹرز کو روک لیا گیا پھر آج پی ٹی آئی کے بارے میں عمران خان صاحب کی گفتگو بہت امپورٹنٹ تھی ایک بڑی بحث ہے کہ کون واپس آئے گا کون واپس نہیں آئے گا تو اس کے ا اپراج کیٹیگوریکلی عمران خان صاحب نے اس کو کلیریفائی کر دیا ہے اس کے اوپر ان نے کلیر کٹ بتا دیا ہے کہ جنابے والا وہ تمام لوگ کے جو آرام سے مطلب روٹین میں اپنی مرضی سے چھوڑ کر چلے گئے تحریکہ انصاف کو برے وقت کے اندر ان کی تو واپسی ممکن نہیں ہے لیکن ایتا سیم ٹائم عمران خان صاحب کے دل میں ان لوگوں کی جگہ بھی باقی ہے کہ جو لوگ بترین حالات میں مثالیں دے رہتا ہوں آپ کو ملیقہ بخاری صاحبہ مصر جمشید چیما اس طرح کے لوگ کے جن کا ہم سب نے دیکھا تماشا کیسے لگایا گیا ان لوگ کی واپسی ہے اور جو لوگ سکون سے چھوڑ کر چلے گئے تھے کچھ سکون سے چھوڑ کر جو اگلی پارٹیوں میں بھی چلے گئے تھے میں اب کیا نام لوں کراچی سندگیے وہ دردر سے ایون پنجاب سے ان لوگ کی واپسی عمران خان صاحب نے کہا ہے کٹیگوریکلی کہ جو لوگ خود سے چھوڑ کر چلے گئے تھے ان کی واپسی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جناب تو یہاں سے یہ چیز تو کلیر ہوگی آج ایک بہت لمبا چڑھا چلا رہا تھا معاملہ وہ کلیر ہو گیا سیکنڈ فہیم خان صاحب پاکستان تحریکین صاحب کے سابقہ ایمن نے بڑے ایکٹیو ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کیمپینز میں بھی اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں آئے دن جلسے جلوس ان میں بھی شامل ہوتے رہتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا رہتا ہوں وہ سعودی عربیہ تھے تو انہوں نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر ایک ویڈیو ریکارڈ کی حلفیا بیان ریکارڈ کروایا کہ ہمیں عمران خان صاحب نے کبھی بیجلا ہو گھراؤ یا کوئی مار پیٹ والی یا توڑ پھوڑ والی سیاست کا نہیں کہا تھا اور میں یا اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر یہ قبائی دیتا ہوں اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا گرفتاری کے بعد کیا وجہات کیا تھی وہ بھی اس کو اپر بھی بات کر لیتے ہیں فہیم خان صاحب ریلیز ہو گئے وہ انہوں نے بتایا انہوں نے کہا جب مجھے انٹیلیجنس نے اٹھایا وہاں کی تو انہوں نے اٹھا کر میرے سے پوچھا کہ تم کوئی مذہبی منافرت یا سعودی عربیہ کے خلاف کوئی حرکت کر رہے ہو یا کوئی ویڈیوز بنا رہے ہو ہمیں ریپورٹ تمہاری ایمبیسی فورن منسٹری اور مذہبی امور کی جو وزارت ہے وہ ڈیفرنٹ پلاٹ فارم سے ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں کہ تم تو کوئی سعودی عربیہ کے اندر ہوتے ہو سعودی عربیہ کے خلاف کوئی ویڈیوز بنا رہے ہو یا مذہبی منافرت پھیلانے کیا اس طرح کی کوشش کر رہے ہو وہ کہتے ہیں جب میری ویڈیوز انہوں نے دیکھی کہ جانب یہ ویڈیو ہے میں نے تو ہماری مقدس کتاب سب سے مسلمانوں کے لیے سب سے عام کتاب یا سب سے جو ہمارے دلوں سے بھی جانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے وہ قرآن پ پاک کی میں نے صرف قسم کھا کر صرف قبائی دی حلف دیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کبھی ہمیں جلاو گھراؤ اور اس معاملے میں نہیں انوالو کیا میں نے صرف یہ ویڈیو بنائی کہتے ہیں انہوں نے جب یہ ویڈیو دیکھی تو انہوں نے جانے دیا اب اس کے دو تین اینگل ہیں ان کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے کہ حکومت وقت یا جس کسی نے بھی ریپورٹ کیا میں کہتا ہوں جی کوئی پاکستانی پی ایم ایل این کے جو ورکر ہیں انہوں نے یہ ریپورٹ کیا ہوگا میں نہیں کہ کیا میں نہیں کہتا وزارتیں جو اس کے اندر انوال وہ یہ انہوں نے ریپورٹ کیا وہاں کی انٹیلیجنس کو جس کسی نے بھی یہ ریپورٹ کیا آپ نے اپنے ملک کے پلے کیا چھوڑا مطلب آپ نے یہ ثابت کیا کہ پاکستانی پروپاگیٹ کرتے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ جی فلانا بندہ سعودی ریبیہ کے خلاف پروپاگیڈا کر رہا ہے دیکھیں جی وہاں ان کے ملک میں ہوتے پروپاگیڈا کر رہا ہے اسی ویڈیو کی انویسٹیگیشن ہو گئی اسی وی طریقے سے ڈیل کیا مجھے ہوتیل سے بڑے بائزدہ طریقے سے لے کے کہے اور وہاں پر جا کر انہوں نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے انکوائر کیا اور انہوں نے بٹھایا بات کی کیا this is what is going on تم کیا کہتے ہو اس چیز کے اوپر تو انہوں نے کلیریفیکیشن کا اپنا ویو پوائنٹ دینے کا اپنی سائٹ کی سوری رکھنے کا باقاعدہ موقع دیا وہاں پر سوال سادہ سے کہاں پر بھی کہ عمران خان صاحب کا نام اس حد تک برا لگتا ہے عمران خان ص اس حد تک نفرت ہے کہ جناب آپ کو بھی ریپورٹ کرو انوال کرو آپ اکارڈنگ ٹو فہیم خان صاحب کس لیول کے اوپر جا کر آپ نے یہ انوال کی ہے یہی سارا انوالمنٹ یار انویسمنٹ کے لیے کرو نا یہی ساری انوالمنٹ جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کی زندگیاں بہتر ہی ہو جائیں سعودی ریبیم ان کے لیے کام کرو نا یار اتنی انگیجمنٹ اتنا شوش رابہ اس کے لیے کرو نا جو ہمارے قیدی ہیں وہاں کی جلوں کے اندر ان کے لیے کام کرو بھائی اگر آپ کو کام کرنے ہی ہے اگر آپ کچھ کری سکتے ہو انگیجمنٹ چاہتے ہی ہو تو ان لوگوں کے اوپر اس لیول کی انگیجمنٹ کے اوپر کام کرو خدا رہا فہیم خان کی ایک ویڈیو اتنا بڑا ایشو نہیں تھا کہ آپ لوگوں نے زمین آسمان کے قلابے ملا دیئے بڑ پرابلم پھر ہوئی ہے کہ کوئی بندہ بھی یہ کیوں بات کرتا ہے کہ عمران خان بے گناہ عمران خان نے کوئی آرڈر نہیں دیئے تھے ہر بندہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ عمران خان نے کہتا نوامی کر رہ ان لوگوں کی کہ جو آج بھی گواہی دیتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے ہمیں نو مہی کے لیے نہیں اکسایا تھا انیویز ہمارا نیشنل ٹیلی ویان پاکستان ٹیلی ویان ہے اور وہ خربوربے کے احساسے ہیں ہر شہر کے اندر اسلام بات لہو اور ابھی ریسنٹی ایک سٹوری ان کی چلی بھی ہوئی تھی جو انہوں نے پرانے ہونے لازمین نکالے ہیں اتاہ تاریٹ ساکو کے انفرمیشن کے مینسٹر ہیں تو پرانے لوگ جو نکالے گئے ہیں ان کی جگہ نئے لوگ آئے ہیں ہمارے ہی کے لیگ ہیں ہمارے سب کے ساتھ کام کیا ہمارے سب کے ساتھ کام کیا ہمارے بھی کام کیا ہمارے وہ بھی کٹھے تھے رزوان ریسہ بھی مجھ سے تو پہلے خیر لیکن میں تو ان کے بارے میں کیا بات کروں لیکن یہ لوگوں نے جوائن کیا ریسنٹی پی ٹی وی بڑی لوگوں نے کرتیسزم کیا یہ ان کی اپنی اپنی چوائس ملازمت ہے کسی نے رکھا ان کو یہ اپنی چوائس ہے اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا ایک چیز کے اوپر ضرور بات کروں گا پی ٹی وی کو چلانے کے لیے آپ اور میں ہر بجلی کے بل میں ہر ٹیکس دے رہے ہیں ہمارے پیسوں کے ساتھ پی � بڑا بیدار ہے بہت بڑا بہت بڑے زیادہ ملازمین ہے بہت زیادہ مینٹیننس ایسی دارے کی اب اس کے اوپر نیشنل ٹیلی وی ان کے اوپر خبریں تو یہ چلنی چاہیے تھی ہم نے تو خبریں یہ ماضی میں دیکھی ہیں جناب چٹی سنڈی کاری سنڈی کپاس چاول بچا ہوگی بچا ہو وہ بچا ہوگی سنتے آئے ہم دو کہ پی ٹی وی کے اوپر کی زمانے میں ڈرامے بہت اچھے چلتے ہیں اب پی ٹی وی نے جو اس کو ریویمپ کا ن دیا گیا کہ جی پی ٹی وی ریویمپ کرے گی پی ایم ایم کی گورنمنٹ اس میں دوبارہ نئے انکرز آئیں گے پرائیویٹ سیکٹر سے انکرز اٹھائے جائیں گے اس میں ریپورٹر اچھے چھے آئیں گے اس کو پروپر ایک نیوز چینل بنایا جائے گا اس نیوز چینل کے اوپر صرف پروپر گھنڈا ریپورٹ ہو رہا ہے اور وہ پروپر گھنڈا کا ویکٹم یا ٹارگٹ کون ہے مجھے یہ بھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے عمران خان صاحب پاکستان تح ٹوٹل وہ چیزیں ریپورٹ ہو رہی ہیں جو ایک سپیسیفک اینگل لا کے ٹک کر کے فٹ کر دیا جاتا ہے عمران خان صاحب کے اور ان کی گھر کی خواتین کی کورپرسیشنز ہو اور وہ مطلب یہاں تک کہ آج ایک خبر تھی کہ وہ جو خواتین کی پولٹکس کے جو ہے مبینہ ریپورٹڈ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر بھی کہ جی مشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں یہ دونوں پولٹکس میں اپنے اپنے گروپ ہیں ان کے یہ کھینچنا چاہتی ہیں اس کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ عمران خان کی نیندیں حرام کر دی اس کھینچاتا نہیں یہ جیو پہ چلے نیو پہ چلے ای بی ان پہ چلے سما پہ چلے دنیا پہ چلے ایکسپس پہ چلے مجھے پرابلم نہیں پرائیوٹ میڈیا ہے انگلنگ کرتے ہیں لوگ اپنی اپنی پی ٹی وی تو سٹیٹ ٹیلیوین تھا پی ٹی وی تو ہم سب کا ٹیلیوین تھا اس کو تو ہم سب کا ٹیلیوین دینے دیتے ہیں اس کو تو مطلب آج یہ آپ استعمال کر رہے ہو عمران خان صاحب کے خلاف خبروں کے کل کو یہ نواز شری سب کے خلاف خبروں کے لیے استعمال ہوگا اسی طرح پروپوگیٹ سپیشلی خواتین کو ٹارگیٹ کر کے آپ کا سٹیٹ ٹیلیوین استعمال ہوگا ٹیکس پیز بری کے ساتھ جا چلتا ہے جو میں آپ ہم پچیس چوبیس کروڑ پاکستانیوں کے ہر گھر میں جب بل پہنچتا ہے ہم پی ٹی وی کے پیسے بھی پہنچتے ہیں پی ٹی وی کے پیسے بھی ہم لوگ دے رہے ہیں let's not do that تھوڑا فیر رہی ہے تھوڑا سا فیر رہی ہے کیونکہ یہ وقت تو بدلت ہے دن ہے اگر شام میں بھی تو صبح ہونی ہے صبح ہے تو شام ہونی ہے رات ہونی ہے تو وقت تو بدلنا ہے تو i don't think so it's appropriate honestly speaking یہ بہت غلط ہے جو بہت عجیب سے چیزیں out of the way جو غلط ہوتی ہیں it is one of those things out of the way غلط ہے and it shouldn't be dying but ہو رہا ہے چل رہا ہے اور اس کے اوپر کو بندہ بات نہیں کر رہا ہم سب کو بات کرنی چاہیے اور یہ سلسلہ رکھنا چاہیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ